یہ گھٹیا کی سمتا یہ ٹوک کے نشے میں آکے اس کی جو ویڈیو ہے ساتھ نظر آتا ہے یہ نشے میں ہے یہ اپنی اٹھارہ ساتھ کی بیوی کو لے کے کیا کس پچھتی لے لے کے جاتا ہے عمران خان صاحب سے ملا لے بے شہرم آدمی تمہاری دو ٹکے کیوں کا آپ نہیں ہے آج سوشل میڈیا پہ پاکستان کے سب سے بڑا مسخرہ پاکستان کا سب سے بڑا دو نمبر شخص پاکستان کا سب سے بڑا بدنامے زمانہ ذات کے حوالے سے اپنی کرتوتوں کے حوالے سے اپنی ڈگنیٹی کے حوالے سے اپنی خانگی زندگی کے حوالے سے اپنے کول فیل کے حوالے سے ایک تیسے درجے کا انسان جس کو کوئی شخص کی پسند نہیں کرتا جس کے اپنے بیوی بچے اس کو بدوائیں دیتے ہیں آج کے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں جس کی اپنی بیٹیاں اور اپنی بیویاں کہتی ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے ناقابل اعتبار اور گھٹیا شخص آمر لے کر اس نے ایک خاص ویسٹرن انٹرس کے تحت پاکستان کی سیاست کے اندر اور معاشرت کے اندر زہر گولنے کی کوشش کی اس نے کسی کے کہنے پہ بڑے ہی اپنی طرف سے خوبصورت انداز سے پاک فوج اور پی ٹی آئی پاک فوج اور عوام ان کے سترمیان ڈیفرنس پیدا کرنے کی کوشش کی میں آپ کو ایک بڑی کلیر چیز بتاؤں اس پورے کرائیسس میں یہ جو تحریک عدم اعتماد کے کرائیسس تھا میں ایک چیز سے ڈرنا تھا بینگا پاکستانی محبت وطن پاکستانی فوج کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ اپنی سٹوٹری جنسز کے ساتھ محبت کرنے والا پاکستانی جس طرح پاکستان کی فوج اور ساری عوام یہی جذبات ہیں فوج کے حوالے سے بھی اور اپنی سٹوٹری جنسز کے حوالے سے بھی میرے دل میں ایک ہلکی سی قصق تھی کہ کہیں یہ عدم اعتماد کے پروسس کے اندر ہماری پارٹی یا ہماری لیڈرشپ باقی پارٹیوں کی طرح سلطان مخرور الدین ارتغر النواز شریف کی طرح مولانا خضر ایمان کی طرح آسل زرداری کی طرح اسفر بیار دلی کی طرح محمود خانہ چکزی کی طرح کہیں مجبوراً اس پورے پروسس کے اندر کہیں فوج کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کے حوالے سے وہ ایسی سٹیرس یا کوئی موقف نہ لے لے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے یا ہمارے جیسے پاکستان کی باعش پر عوام کے لیے وہ تھوڑی سی سبکی کا ماہول ملے لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دل میں امران خان صاحب کی محبت میں اضافہ ہوا صرف یہ دیکھ کے کہ اس پورے ایک مہینے کے پروسس کے اندر خان صاحب نے ایک لفظ میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر آرمی چیف کے حوالے سے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے سکیورٹی اداروں کے حوالے سے فوج تو ایز آدارے کے حوالے سے ایک سنگل لفظ جو ہے وہ لیگٹیو انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی بات نہیں کی اور الٹا تعریف کرتے رہے ہر جنسے کے اندر جنرل باجوہ کی بھی آئی ایس آئی کی بھی فوج کی بھی اداروں کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس پورے پروسس کے اندر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ فوج کا حاضر سروس جوان اور افسر اور فوج کا ثابت جوان اور افسر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلا لیڈر ہے کہ جس کی اگر بظاہراً پرسی جاتی ہوئی نظر آئی لیکن اس نے کہا کہ میں پاکستان اور پاکستان کی ادارے اور ریاستی اداروں کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولوں گا یہ عمران خان صاحب کی گریپنس تھی جس پہ میں انہیں سلوٹ پیش کروں گا سلوٹ اور یہ گھٹیاں کی سنکہ یہ کوک کے نشے میں آکے اس کی جو ویڈیو ہے ساکھ نظر آتا ہے یہ نشے میں ہے یہ اپنی اٹھارہ ساتھ کی بیوی کو لے کے کیا آپ کس مقصد کیلئے لے کے گیا تھا عمران خان صاحب سے ملانے میں شہرم آدمی تمہیں اگر اتنا ہی چھاپتا تو پھر تم ادھر کیا کرنے گے سے چرکھا کرتے ہیں گے سے تمہاری دوٹ ٹکے کی اوقات نہیں ہیں پاکستان کا کوئی شہری تمہیں عزت تو بڑی دور کی بات تمہیں جودی کی نوپ میں لکھنے کو تیار نہیں ہے جو تمہاری ہرکتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری بچے تمہیں جھولیوں تھا اٹھا کے جا وہ بدوائے دیتے ہیں تمہاری کرتوتے ایسی ہیں تو میں اس گھٹیا شخص کو ایک وان کروں ہوں میں نے آج تک اس کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی اپنی اوقات کے اندر ہو تمہاری اوقات درامے بازی ہے تمہاری اوقات یہ مراسپ بنا ہے تمہاری اوقات یہ جناب اس قصد کی گھٹیا حرکتے کرنا ہے اگر دور پچھے چھوڑ والا ہے سعادت تمہارا چلو شادیاں کرتے رو جتنی شادیاں کرنی ہے پیچھے چھوڑتے جاؤ آگے جاتے جاؤ لیکن ان ایشیوز کے اوپر اپنی زبان کو نہ لگام دے کے رو گھٹیا انسان والی حرکت مت کرو پاکستان کی فوج پاکستان کے ادارے ہمارے سر کا جھومر ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے تمہارے جیسے گھٹیا شخص کی کسی رائے کی وجہ سے فضول کی پولارائزیشن کریئٹ کرنے کی کوشش مت کرو اتنے ہی تمہارے لیے کافی ہے پہنچھو دیکھو